بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل ونٹر کی ریسیپی شیئر کروں گا آپ اس کو انرجی ڈرنک کی طرح بنا لیں یا اس کی کھیر بنا لیں دونوں طریقوں سے بہت ہی مزدار بنی اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے سو مسئلے مسائل کے اس کے اندر آپ کو حل ملیں گے تو اس کو ہم بنائیں گے حالون سیڈ کے ساتھ اس کو حالو سیڈ یا گارڈن کریس سیڈ بھی کہتے ہیں آپ کو کسی بھی پنسار یا حکیم کی دکان سے مل جائیں گے بہت ہی سستے ملتے ہیں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اور اس کے بے شمار فائدیں تو اس چھوٹے سے بیج میں منرلز، کیلشیم، ویٹامن اے، فولیک ایسڈ اس کے علاوہ بیٹا کروٹین، آئرن، انٹی اکسیڈنٹ، انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل ہیں تو دوستو جیسے کہ قدرت نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں ضرورت اس چیز کی ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں خاص کر جڑی بیوٹیوں میں بے انتہا شفاہ موجود ہوتی لیکن ہم کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو آپ اس ریسیپی کو پورا دیکھئے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر اس ریسیپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک بال میں ایک کپ پانی کے ایڈ کر لیں گے اور اس میں تو ٹیبلunity ہالون سیڈ کے ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک رات کے لئے چھوڑ دیں گے آپ نے جب بھی اس کو بنانا تک اس کو کم از کم بھی آپ بارہ گھنٹے کے لئے اس کو بھگھو دیں تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائیں تو یہاں پر دیکھ لیں ہالون کے بیچ اچھی طرح پھول گئے اور اس کی ایک جیلسی بھی بن گئے اسی طرح آپ نے اس کو بنا لینا ہے جب آپ بھگویں گے تو اس طرح اگر آپ کے پھول گئے تو آپ اس کو اس طرح بنا کے فریج میں بھی رکھ لیں اسی طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو جس طرح آپ دیکھ لیں یہ چھوٹے سے بیجن لینکین بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں اگر آپ اپنی جسمیں کمزوری محسوس کرتے ہیں ویٹامین ڈی کی کمی ہے یا کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بنا کے سردیوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ اس کو دن میں ایک دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہفتے میں اس کو دو دفعہ بھی استعمال کرنے آپ کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہاں پر ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہاف لیٹر دودھ کا ایڈ کر لیں گے دودھ آپ فل فیٹ یا فریش کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ساتھ میں تھوڑا سا الائچی پارڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور اسی طرح دودھ کو گرم کرنا شروع کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر تھری ٹیبل سپون ہالون کے سیڈ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کا قد نہیں بڑھتا تو آپ اس کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس سے ان کا قد بھی بڑھے گا اور ان کی ذہنی نشنما میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے برین کو بھی سٹرونگ کرتی ہیں اس کو زیادہ طاقت دیتی ہیں اس طرح بچے جو سبق نہیں یاد کر سکتے ان کا سبق بھی یاد ہوگا ان کا قد بھی بڑھے گا اچھی ان کی نشنما ہوتی ہے تو اس کے علاوہ نیند نہ آنے کی بیماری اب ہمارے ہاں بہت ہی عام ہے اس کے لئے اس کا یہی حل ہے کہ آپ آدھا چمچ جب بیچ کا اس کو بھگو دیں جب وہ پھول جائے گا تو اس کو ایک گلاس دودھ اور شہد کے ساتھ پی لیں اور ایک دن میں ایک دوائی پینا کافی ہے تو اس سے آپ کو بہتی اچھی نیند آئے گی کوئی بھی آپ کو دعائیاں یا گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی قدرتی طریقے سے آپ اس کو نیند کا بھرپور فیدہ اٹھائیں گے تو یہاں پر میں نے دو سے تین انجیر لیا اس کو بڑی کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو اس طرح اس کے اندر ہمیں چینی یا شکر کچھ بھی ایسی آرٹیفیشل چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح اس کو بوائل کر لیں گے تو ساتھ میں ٹیسٹ کے لیے باری کٹا ہوا پستا اور باری کٹ ہوا بادام بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو بوائل کرتے رہیں گے تو اسی طرح اگر آپ میں خون کی کمی ہے اس کے علاوہ شدید قسم کی قبض ہے آنتوں کا مسئلہ یا کیلشم کی کمی ہے کوئی بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ قدرتی طریقے سے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کسی قسم کی گولیاں کھانا نہیں چاہتے کوئی دوائیاں استعمال کرنا نہیں چاہتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں انیشل سٹیج پہ ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہو اور چند دنوں میں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتوں کو کن لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا یا اس میں احتیاط کرنی ہے پرگننسی میں آپ کو اس کے استعمال نہ کریں یا اس کے بعد استعمال کر لیں اسی طرح یہ جو بیج ہیں بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں جن کا بلڈ پریشر کم رہتا وہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں تو اسی طرح یہ بیج جو ہیں یہ بلڈ شگر کو بھی کم کرتے ہیں تو جن لوگوں کا بلڈ شگر کم رہتا وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تو یہاں پر دیکھ لیں یہ اس کو کافی دو ہم نے بوائل کر لیا اور یہ کافی ٹھک ہو گیا یہ آپ کی مرضی یا آپ نے اس کو اسی طرح پینا ہے ڈرنک کی طرح یا آپ نے اس کو کھیر کی طرح زیادہ ٹھک کر لیں تو اگر آپ نے اس کو زیادہ ٹھک کرنا تو تھوڑا سا زیادہ بوائل کرنا یہ زیادہ ٹھک ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی اسی طرح بنا کے سردیوں میں ضرور استعمال کریں آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہو اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھ لیں ہم نے جو بھی چیزیں اس کے اندرے ایڈ کی ہیں سب بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں کوئی بھی چیز ایسی ایڈ نہیں کی جس کا آپ کو نقصان ہوگا جو آپ کے فائدہ مند نہیں ہو اور ساری چیزیں بہت ہی سستے میں آپ کو مل جائیں گی سب سے بڑی چیزیں یہ بیج ہیں یہ بہت ہی سستے میں مل جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں تو امید ہے آج کی ریمیڈی آپ کو پسند ہے ملتے ہیں کے لئے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ